بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ ایک مرتبہ بسرہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک باندی جاہ و جلال اور خدام کے ساتھ اس طرح جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں حضرت مالک نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی کیا تیرا آقا تجھے فیروخت کرتا ہے وہ باندی اس فکرہ کو سن کر حیران رہ گئی کہنے لگی کہ پھر سے کہو حضرت مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیرا مالک تجھے فیروخت کرتا ہے باندی نے کہا کہ اگر وہ فیروخت کر بھی دے تو کیا تجھے جیسا فکیر مجھے خرید سکتا ہے فرمانے لگے کہ ہاں اور فرمایا کہ فکیر تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہے وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے حدام کو حکم دیا کہ اس فکیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو ذرا راستے میں مزاک ہی رہے گا حدام نے بکڑ کر ساتھ لے لیا جب وہ گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ سارا قصہ بیان کیا وہ سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا جب سامنے پیش کیے گئے تو اس کے آقا کے دل پر حضرت مالک بن دینار کی ایک ہی بسی چاہ گئی اور کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ پھروخت کر دیں اس نے پوچھا کیا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کا جور کی دو گھٹ لیا ہیں یہ سن کر سب ہنسنے لگے اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں حضرت مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اتر نہ لگائے تو بدن سے بدبو آنے لگے اگر دان صاف نہ کرے تو مو سے گندی مہک آنے لگے اگر بالوں میں تیل کنگی نہ کرے تو پریشان ہاں نظر آئے اور جوہیں پڑ جائے اور سر سے بدبو آنے لگے ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو بھوڑی ہو جائے گی اور مو لگانے کے قابل نہ رہے گی حیز اس کو آتا ہے پیشاب وغیرہ اس کو آتا ہے ہر قسم کی گندگیاں اس میں سے نکلتی ہیں غم رنچ اور مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں خود غرضی اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ کو محبت ظاہر کرتی ہے انتہائی بے وفا ہے کوئی قول اور اقرار پورا نہیں کرے گی اور اس کی ساری محبتیں جھوٹی ہیں کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹی گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی ہاں مگر میرے پاس اس سے ہزار درجہ بہتر باندھی ہے جو اس سے نہائیت کم قیمت بھی ہے وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے مشک اور عزا فران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے اس پر موتی اور نولہ پیٹا گیا ہے اگر کارے پینے میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ سارا پانی میٹا ہو جائے اور اگر وہ مردہ سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے اگر اس کی کلائی افتاب کے سامنے کر دی جائے تو افتاب بے نور ہو جائے اگر وہ اندیرے میں آ جائے تو سارا گر روشن ہو جائے اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو کر چمک جائے اس باندھی نے مشک اور زبران کے باغوں میں برورش پائی ہے یا کوت اور مرجان کی ٹہنوں میں کیلی ہے ہر طرح کی نعمتوں کی خیموں میں اس کا محل سرائے ہے تسلیم جو جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی اپنی محبت کو کبھی نہیں بدلتی ہر جائی نہیں ہے بلکہ ایک ہی کے ساتھ محبت قائم رکھتی ہے اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندھی بہتر ہے تمہارے والی یا وہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں سب نے کہا کہ وہی باندھی بہتر ہے جس کی آپ نے خبر دی مالک بن دینار رحم محلہ نے فرمایا کہ اس باندھی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں اور ہر شخص کے پاس موجود ہیں لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور رالی شان چیز کے حریدنے کیلئے بہت ہی معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ ہو یہ ہے کہ رات کا توڑا سا وقت وارح کر کے صرف اللہ جللہ شانہوں کیلئے کم از کم دو رکعت تاجد پڑھ لی جائے پنچ وقتی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ جب تم کانا کانے بیٹھو تو کسی قریب مختاج کو بھی یاد کر لو اور اللہ کی رضا اور مرضی کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو راستے میں کوئی تکلیب دینے والی چیز کانٹا یا انٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اسے ہٹا دو ان چیزوں پر اختیمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے آخرت میں بے فکر اور عزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے اس باندی کے آقا نے باندی سے پوچھا کہ تُو نے شیخ کی باتیں سننی یہ سچ ہے یا نہیں باندی نے کہا کہ بلکل سچ ہے آقا نے کہا اچھا تو تُو اب سے آزاد ہے اور اتنا مال تیری نظر ہے اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ اتنا اتنا مال تمہاری نظر ہے میرا یہ گر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور گر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ دیا اور اپنا سارا لباس فاہرہ اتار کر صدقہ کر دیا اس باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میری لئے یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زیدت کا لباس اتار دیا اور اپنا سارا مال و مطا صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہو گئی حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی